مجھے بتائے یہ کیا انصاف ہے یار یہ کیسا یہاں پھر نیب نے اب تک ان دونوں خاندانوں پر اربو روے لگا دیئے انویسٹیگیشن کرنے ہوئے یہاں نیب کمزور ہے ایک طرف نیب کہتی ہے کہ ہماری چاہتین مینے میں فیصلہ ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے رودانہ ہیرنگ چاہیے ہمارے پاس جاجی نہیں ہے پرائیم منسٹر چار دفعہ کہہ چکی ہے میں ایک سو بیس نیب عدالتیں بناوں گا بنتی نہیں ہے آج ہی مریم نواز صاحبہ جاج صاحب کو یہ کہہ رہی تھی انہوں نے کہا ہم آپ کا ہفتے میں دو دن سنیں گے وہ کہتی ہے آپ کو اتنی جلدی انصاف کرنے کی ضرورت کیا ہے کہیں اگر الزامہ سچے ہیں یا جھوٹے یہ تو عدالتیں فیصلے کرے گی لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے ہمارے بکلا بھی کیس کو لمبا کھیچنے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں قانونی ابحام اتنے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے زندہ مثال مجھے اس کی علی حیدر دے دے کہ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ ایک وزیر آدم کو گھر بیجتی ہے کامہ رکھنے پر کہ وہ تنہا بھی نہیں لے رہا اسی ملک کی ہائی کورٹ ایک ڈیفینس منسٹر جو ڈیفینس منسٹر ہے جس نے ڈیفینس کرنا ہے اس کو کہہ رہی ہے نہیں اس پہ کوئی الزام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وزیر آدم اگر کسی دوسرے ملک کی نوکری کرتے ہیں تو جاید ہے پھر میں اور آپ بھی تین تین چارچر تنہائے لیں تین چارٹیمیوں میں کام کریں اتصاب میں کمی ہو سکتی ہے میں نہیں میں کہتا کہ اتصاب اتصاب ہو رہا ہے عمران خان کے دور میں خود رنگ روڈ پنڈی آتا ہے تو ایک ملدم نہیں پکڑا جاتا ہے سیلیکٹڈ اتصاب کے ساتھ کبزور اتصاب بھی اس ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر رہا ہے یہ ہمارے ملک خکمرانوں کو عدالتوں کو یا جو بھی ادارے انہیں سوچنا ہوگا اب لوگوں کا اتصاب سے عمل اٹھتا جا رہا ہے بڑی صاحب ان کا تو نعرہ ہی اتصاب تھا نا سر عوام کو منشور بھی اتصاب کا دیا وہ بھی نہیں کر پائیں گے تو کیا کریں گے چلیں مان لیا جلائے سسٹم ایسا ہے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئے گئے جیڈیشل ریمانڈ ساری جیڈیشل ریفارم نہیں لائے گئے کسی قسم کی ریفارمیشن نہیں کی گئی تو یہ نعرہ جب تھا ہی اتصاب کا تو اب عوام کے پاس اب کیا لے کے جائیں گے نہیں اب ان کا اتصاب کا بیانیاں پٹ چکا ہے میں معافی چاہتا ہوں عمران خان کا یہ بلکل زیرو ہو چکا ہے میں معافی چاہتا ہوں اس حکومت میں میں کل پرسو ایک سپریم کورڈ کے سینئر جاج صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا رٹائر انہوں نے کہا بیٹا اگر یہ آپ سمجھنے کرپشن کم ہوئی ہے تو سمجھو اتصاب ٹھیک ہو رہا کرپشن زیادہ ہوئی ہے تو سمجھو اتصاب سلیکٹریڈم میں نے کہا جی میری انفرمیشن کے مطابق تو کرپشن زیادہ ہو رہی ہے اور مقابلہ اور کرپشن کا تو اتصاب کا نعرہ عمران خان صاحب کا میری نظر میں میری نظر میں دیکھے نا آپ نے سابق تین وزیرہ تھا پکڑے شاہدہ کانباسی نواز شریف یوسف رضا گلانی سابق صدر آصف علی زنداری شباز شریف وزیر اللہ اور درجنوں ان سب میں سے کسی کے پاس سے بھی ایک پینی ریکاوری ہوئی ہے اگر لگڑ بگڑ کسی نیچے سے ہوئی ہے مجھے نہیں پتا تو کل کو یہی سیاست دن کہیں گے دیکھے عمران خان نے پورا زور لگایا تو ہم ڈائیکلین ہو کے باہر آئے یہ تو عمران خان صاحب کو اب سوچنا ہے کہ ندیب ملک جیسا سویسٹی کےڈیڈ آنیسٹ آدمی کو ایف آئی یہ گردی کے تحت نوٹس آتا ہے اور خود ان کے بندے اربوں اربے کھا رہے ہیں اور وہ اڈوائزر بن جاتے ہیں یار یہ انصاف ایسا ہوتا ہے کہ وہ ندیب ملک صاحب خبر دے رہے ہیں جس نے وہ ویڈیو بنائی فاش مریم نے پریس کنفرنس کی جس نے بلیک میل کیا جج کو دو بندوں نے کیا ایک کہتے ہیں کوئی اداروں نے کیا ایک کہتے ہیں پارٹی نے کیا ان کو نہیں بنایا ایف آئی اے رہے ندیب ملک صاحب کو نہایت قابل اعترام ہمارے جو بلکلونسٹ ہیں ان کو بلا لیا تو یہ پاکستان میں اعتصاب انتقام بن چکا ہے میں اعترام سے کہتا ہوں نہور ڈریکٹر ایف آئی اے کچھ اصافیوں کو بائی اڈٹر کٹھا کر رہے ہیں کہ یار انہیں میں نے سکرو کرنا ہے تو یار اصاف اعتصاب میں جب انتقام کی بو آئے گی تو پھر شفافیت پہ انگلیاں ضرور اٹھیں گی تو میں آپ کو سمجھے میں سمجھنا ہمارانہ کا جو اتصاب کا بیانی ہے وہ اس پہ اب اگلی اٹھانا یا سوال کرنا بینگ جنرلسٹ میرا رائٹ ہے کہ آپ نے تین مزیر ایزم سابق کا صدر کو بکڑا ان سے ریکور کیا